بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رمضان المبارک میں نشریات کا خصوصی سلسلہ لے کر دنیا نیوز کے پلٹ فارم سے میں محمد سنگلیہ سے حاضر خدمت ہوں میرے ساتھ حضب سابق تشریف فرمائے ہماروستاج جناب جاوید احمد غامدی صاحب اسلام علیکم غامدی صاحب ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا اس پروگرام کا جو کرائیٹیریا ہے طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید، احادیث مبارکہ اور رمضان سے متعلق آپ لوگ کے قلوباز ہم نے پیدا ہونے والے سوالات کو زیر بحث لے کر آتے ہیں اور قرآن مجید میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ موضوعات جو ہماری آخرت سے متعلق ہیں ہماری نجات سے متعلق ہیں تسکیہ نفس سے متعلق ہیں اور ان کو اپنا کر بالخصوص رمضان میں ہم ایک اچھا مسلمان بن سکتے ہیں ان چیزوں کو زیر بحث لے کر آئیں قرآن مجید کی ان آیات کا مطالبی کریں اور ان میں اگر کوئی توضیح طلب چیز ہے تو غامدی صاحب سے اس پر فضاحت بھی طلب کریں آغاز کرتے ہیں غام صاحب آج جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ شکر کا موضوع ہے قرآن مجید کو کہیں سے بھی کھول کے پڑھیں ہر جگہ اللہ تعالیٰ شکر ہی کا تقاضہ ہے جو بندہ مومن سے کر رہے ہیں میرے سامنے سورہ نساء کی آیت 147 ہے ترجمہ میں پڑھ دیتا ہوں فرمایا خدا کے بندو اگر تم شکر گزاری اختیار کرو اور سچے مومن بن کر رہو تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے اللہ تو بڑا قبول کرنے والا اور ہر چیز کا جاننے والا ہے قاندی صاحب نے اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ اس آیت میں اگر غور کیجئے تو شکر ایمان پر مقدم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ فلسفہ دین کے لحاظ سے شکر ہی سچے ایمان کا سرچشمہ ہے اس لیے اگر صحیح رویہ اختیار کرو گے تو وہ اس کی قدر کرے گا اور تمہاری توقعات سے بڑھ کر اس کا صلح دے گا ہر وہ شخص کے ایمان و عمل سے واقف ہے لہٰذا تمہارا یہ رویہ اس سے چھپا نہ رہے گا قاندی صاحب مسلمان کی تعریف کی جائے قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے روایات کو دیکھا جائے انبیاء کے جو صحیح ہیں ان کا مطالعہ کیا جائے ہر جگہ پہ اللہ تعالی شعار بناو یہی تمہارا وظیفہ حیات ہونا چاہیے شکر کا جو جذبہ ہے یہ نعمتوں سے استفادے کے نتیجے میں آپ سے آپ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے اور اللہ تعالی کہتے ہیں اگر یہ پیدا نہیں ہوتا تو اس کو ہونا چاہیے جو شخص شکر گزار نہیں ہے کیا وہ کسی بھی درجے میں اللہ کی بارگاہ میں اپنا ایمان پیش کر سکے گا اللہ کی بارگاہ میں ایمان تو بہت بڑی چیز ہے اگر بندہ شکر گزار نہیں ہے تو اس میں لازم ان سرکشی پیدا ہوگی اچھا وہ اللہ تعالی کی اسکیم کو سمجھنے ہی سے قاسر رہ جائے گا اس پر یہ واضح نہیں ہو سکے گا کہ وہ دنیا میں کیوں آیا ہے وہ اپنے مقصد حیات ہی کو متین نہیں کر سکے گا اسی لیے میں نے یہاں بھی لکھا ہے اور بارہا اس جانب توجہ بھی دلائی ہے کہ شکر اور سپاس یہ فلسفے کے لحاظ دین کی بنیاد ہے میں اگر شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد اس کائنات کو اس زاویے سے نہیں دیکھتا کہ یہ میرے پروردگار کی عظمت کا غیر معمولی اظہار ہے اس میں اس کی صفات جلال صفات جمال اور صفات کمال کا ظہور ہوا ہے یہ اتنی بڑی کائنات میرے لیے بنائی گئی ہے یہ سب میرے لیے اس کا فردوس بن جائے گی اس کی نعمتیں میرے لیے ہیں اس کی عبدیت میرے لیے ہیں میں اگر اس حقیقت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو دنیا میں جو مسائل پیش آئیں گے وہ مجھے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں سرکش بنا دیں گے اور اگر نعمتیں ملیں گی تو میں ان کو اپنا استحقاق سمجھ بیٹھوں گا دونوں صورتوں میں اپنی تباہی کے احتمام کروں گا اس وجہ سے جو پہلی چیز ہے وہ میرا مصبت رویہ ہے میری باقی زندگی بھی اگر آپ دیکھیں یعنی میں کوئی کاروبار کرتا ہوں میں کوئی ملازمت کرتا ہوں میں لوگوں سے کوئی معاملہ کرتا ہوں میں شادی بیعہ کرتا ہوں بچے پیدا ہو جاتے ہیں میں ایک باپ کی حیثیت سے کوئی خدمت انجام دیتا ہوں ہر جگہ میرا رویہ اگر مصبت ہے تو اس سے میرے لیے بھی خیر پیدا ہوگا دوسروں کے لیے بھی خیر پیدا ہوگا میں اگر منفی ذہنیت میں مبتلا ہو گیا ہوں تو اس کا لازمی نتیجہ کیا نکلے گا اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر میں اپنے لیے بھی تباہی کا احتمام کروں گا اور میں اپنے گرد و پیش کے ماحول کو بھی آلودہ کروں گا تو مصبت رویہ کیا ہے حقیقت کو سمجھنا نتائج کے لحاظ سے اس کا جائزہ لینا اپنے آپ کو اس سے ہماہنگ کرنا اور پھر جو کچھ ہمیں میسر ہوا ہے اس کو اپنے لیے خیر بنا لینا یہ مصبت رویہ ہے کسی حقیقت کو ماننے سے انکار کر دینا اس میں گریز و فرار کے راستے تلاش کرنا شروع کر دینا یہ میرے اندر منفی ذہنیت پیدا کر دیتا ہے اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو یہ جو دہریت پیدا ہوتی ہے یہ کہاں سے پیدا ہوتی ہے یہ در حقیقت انسان کے اسی منفی رویہ سے پیدا ہوتی ہے پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی غیر معمولی عظمت کا ظہور ہوا ہے پوری کائنات بے مثل قوانین میں بندی ہوئی ہے پوری کائنات میں کوئی خلل تلاش نہیں کیا جا سکتا وہ کسی جگہ جہاں اللہ تعالیٰ نے کوئی رکھنا چھوڑ دیا ہے اور امتحان کے لئے چھوڑ دیا ہے اس کو پکڑ کر نقائس کی فرز ترتیب دینے شروع کر دے گا انسان اس دنیا میں آتا ہے ماں باپ کی آگوش میں ڈالا جاتا ہے بالعموم اللہ کی رحمتیں ہی اس پر سائے آفگن رہتی ہیں اس کو بہت سی صلاحیتیں دی گئی ہیں علم عقل تہذیب تمدن معلومنے انسان نے کیا بنا ڈالا ہے مصبت ذاویہ سے دیکھئے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ اچھی تخلیق کیا ہو سکتی ہے پروردگار کی لیکن انسان منفی ذاویہ سے دیکھتا ہے تو اس کو آلام نظر آتے ہیں معاسی نظر آتے ہیں زلدلے نظر آتے ہیں طوفان نظر آتے ہیں یعنی وہ اس حقیقت کو قبول کرنے کیلئے تیار نہیں ہوتا کہ میرا ذاویہ نظر ہونا کیا چاہیے اور پھر منفی ذاویہ سے دیکھتے دیکھتے جب اللہ کی کتاب آتی ہے تو اس کو بھی وہ اسی طرح پڑھنا شروع کر دیتا ہے جب اسی طرح پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو وہاں بھی کہیں اللہ کے اکاب سے برگشتہ ہوتا ہے کہیں اس کی کسی سزا کا ذکر پڑھ کے پیچھے بھاگ جاتا ہے اس کے سامنے نہ رحمت کی آیات آتی ہیں نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے افو درگزر کے معاملات آتے ہیں نہ اس پوری اسکیم کو وہ سمجھنے کے لئے تیار ہوتا ہے پھر جو کچھ مو میں آتا ہے کہتا چلا جاتا ہے تو یہ چیز کہاں سے پیدا ہوتی ہے یہ منفی رویہ سے پیدا ہوتی ہے مصبت رویہ لازمان شکر گزاری کا احساس پیدا کرتا ہے آپ باقی زندگی میں دیکھ لیں یعنی انسان اگر باپ کی ماں کی خدمات کو سامنے رکھے جو انہوں نے مشکتیں اٹھائیں ہیں اس کو سامنے رکھے باپ جس طرح بچوں کو پالتا ہے ماں جس طرح اپنی آغوش تربیت میں راتیں جاگ جاگ کر گزارتی ہے اور بچے کی پرورش کرتی ہے اس کو دیکھے تو شکر گزاری پیدا ہوگی مصبت رویہ پیدا ہوگا لیکن اگر منفی ذاویہ سے دیکھے تو کبھی ماں نے ڈانٹا ہوگا کبھی تنبی کی ہوگی کبھی ہو سکتا ہے کوئی غلط رویہ اختیار کر لیا ہے اور پھر انسان اسی طرح غلطیاں تلاش کرتا ہے نقائص تلاش کرتا ہے اور انہی میں انج کر زندگی بسر کر دیتا ہے تو منفی اور مصبت رویہ ہی انسان کے بارے میں تیہ کرتے ہیں کہ وہ خود کیا بنے گا اور جب وہ خود کچھ بن جائے گا تو اس کا انجام کیا ہوگا مصبت رویہ شکر گزاری کے رویہ ہے شکر گزاری پیدا ہوگی تو پھر ایمان پیدا ہوگا شکر گزاری پیدا ہوگی تو اس ایمان کے نتائج پر انسان کی نگاہ جائے گی تو یہ شکر و سپاس ہے جو در حقیقت مصبت رویہ کی بنیاد بنتا ہے اگر اس کو آپ سادگی سے اختیار کر لیں تو انسان کی مصبت فکر ہے تو شکر پیدا ہوگا اور منفی فکر ہے تو جزا فضا کی جزبات پیدا ہو جائے نکتہ واضح ہو گیا غام صاحب کتنی اہمیت ہے شکر کی اور کیا فلسفہ ہے اس کے پسپندر میں غام صاحب نے بڑی تفصیل سے اس کو واضح کیا سورہ لقمان کی کچھ آیات میں آپ لوگ کی خدمت پر رکھتا ہوں جس میں یہی مضمون زیر بحث ہے ارشاد فرمایا ہم نے یہی حکمت لقمان کو بھی دی اور ہدایت فرمائی تھی کہ اللہ کا شکر ادا کرو اور جو شکر ادا کرے گا تو وہ اپنے ہی لئے شکر کرے گا اور جو ناشکری کرے گا تو اللہ کو اس کی کچھ پروا نہیں اس لئے اللہ بنیاز ہے وہ اپنی ذات میں ستودہ صفات ہے غام صاحب نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے یہ شکر حکمت کا اولین سمر ہے تمام حقوق اللہ اور حقوق اللہ بات کی معرفت اسی سے پیدا ہوتی ہے اللہ کی کتاب جس حکمت کو لے کر نازل ہوئی ہے اس کی بنیاد یہی شکر گزاری ہے اگر یہ چیز نہ ہو تو انسان کے اندر ان صفات میں سے کوئی بھی صفت پیدا نہیں ہو سکتی جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر بے تاشا مقامات پر بھی ہوا اور اس صورت میں بھی غام صاحب ایک بندہ اس دنیا میں شعور کی آنکھ کھلتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ہر طرف نعمتیں ہیں ایک نعمتوں کا بے پناہ سیل رواہ ہے جس نے اس کا احاطہ کیا ہوئے ہر طرف آپ خارج میں دیکھیں تو آپ کو آفاق کے اندر اللہ کی نعمتیں اللہ کی قدرت اللہ کی حکمت نظر آتی ہے یہ بہت جنوں کا شور یہ حریاول سبزہ زار یہ بلکھاتی ندیاں یہ آپ کو پہاڑوں کے سلاسل اور پھر اس کے اندر خدا کی غیر معمولی قدرت کا ظہور نظر آتا ہے کہ خالق ہے اپنے اندر دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جمالیاتی شعور دیا اخلاقی شعور دیا اسی طریقے سے اس کے اندر یہ تمام کے تمام اقلی معاملات کو پیوس کر دیا ہے ہم بندہ مومن ہوتے ہیں غام صاحب اپنے اندر سے یہ محسوس کرتے ہیں کہ کوئی منمع حقیقی ہے اس کے ساتھ ہم نے اپنے تعلق کا اظہار کرنا ہے لہٰذا اب شکر کا جذبہ ہے جو پھوٹے گا ایک وہ شخص جس کے پورے کے پورے تصور کائنات میں خالق کہیں نہیں ہے اگر غور کیا جائے تو اس کی کتنی بڑی محرومی ہے کہ وہ دیکھ رہے کہ نعمتوں کا استفادہ ہے لیکن کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پر جا کہ وہ اپنے تعلق کا اظہار کر سکے اسی وہ قرآن مجید نے اس خوبصورت تمثیل میں سمجھایا ہے کہ اللہ پر ایمان زمین و آسمان کی روشنی ہے مرنہ یہ دنیا ایک ظلمت قدع ہے پھر تو کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہوا ہے یعنی انسان کہ اگر خالق نہیں ہے اور اس خالق نے میرے ساتھ کچھ بادے نہیں کیے اور مجھے ایک دن اس کے حضور میں اٹھنا نہیں ہے میں آیا ہوں پیدا ہوا کچھ وقت گزارا اس میں پھر تکلیفیں مصیبتیں جد و جہد کے معاقع انہی میں رہ کر زندگی بسر کی مٹی میں مل گئے تو میرا شعور میری عقل میری تمنایں میری عارضویں میرا اپنے بارے میں ادراک سب بیمانی ہو جاتا ہے پھر تو یہ دنیا بالکل ایک اب بس چیز بن کرے جاتی ہے اس کے بارے میں کیا کوئی رائے قائم کرے گا تو اگر ہم نے اپنے خالق کو نہیں پہچانا تو پھر اپنے آپ کو بھی نہیں پہچانا پھر انسان کی حصیت سے اپنا بھی کوئی شعور حاصل نہیں کیا پھر نہ ہمارا کوئی ماضی ہے نہ کوئی مستقبل ہے اس کے بعد تو یہی ہے کہ باور بائش کوش کے عالم دوبارہ نہیں جو پھر چند دن ملے ہیں ان میں چوری کریں ڈاکہ ڈالیں جو کچھ اپنے لئے حاصل کر سکتے ہیں حاصل کریں زیادہ سے زیادہ کیا تعلیم دے لیں گے یہی کہ بھئی کوئی ایسا کام نہ کرنا جس کے نتیجے تمہارے لئے دنیا میں برے نکلائیں اس کے سوا کیا کہیں گے تو اخلاقیات کی کوئی بنیاد قائم نہیں رہتی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو اپنے مقصد کا کوئی شعور باقی نہیں رہتا اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں ہے تو اپنے انجام کے بارے میں کوئی یقین باقی نہیں رہتا پھر تو یہ دنیا اندھیر نگری ہو کر رہ جاتی ہے تو قرآن نے اسی کو بیان کہ فَمَعْ لَهُ مِنْ نُورِ اللہ نے اگر یہ روشنی نہیں دی یعنی اپنے ساتھ تعلق کی روشنی اپنا شعور تو پھر انسان کے لئے کوئی روشنی نہیں ہے پھر اس کے لئے اندھیرہ ہی اندھیرہ شکر کے حالے سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں اگر تم شکر کروگے تو میں تمہیں اور دوں گا یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ ہے یا یہ مطلب کہیں پر روبہ عمل ہوتا ہے کہیں پر نہیں ہوتا یہ ایک رویہ کا مظہر ہے کہ جب تم آدم شکر گزار بنتا ہے تو خود اس کے لئے اتنے امکانات کھل جاتے ہیں کہ پھر اور نعمتیں اس کو ملتی ہیں دونوں چیزیں اس وقت انسان شکر گزار ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک مصبت رویہ پیدا ہوتا ہے مصبت رویہ جد جہود پر آمادہ کرتا ہے وہ زندگی کو صحیح ذاویہ سے دیکھنے کے لئے انسان کو آمادہ کرتا ہے اس سے آپ منصوبہ بناتے ہیں مایوسی سے نکلتے ہیں کام کرنے کے لئے آپ ہاتھ پاؤں مارتے ہیں اپنے سامنے بڑے مقاصد رکھتے ہیں اپنا کوئی نسب العیل متین کرتے ہیں ان چیزوں کو آپ پھر خاطر میں نہیں لاتے جو راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں تو یہ رویہ تو اس کے بغیر پیدا ہی نہیں ہو سکتا یہ بہت بڑی چیز ہے چنانچہ جب انسان میں یہ رویہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اپنے عمل کے بھی نتائج افضونی کا باعث بنتے ہیں اور اس میں کیا شبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی ایک ایک چیز پر نگران ہے پھر وہ اس کی کوشرو میں اپنی توفیق شامل کر دیتا ہے اس کو اس میں کامیابی ہوتی ہے اس میں سکینت حاصل ہوتی ہے وہ دو قدم آگے بڑھتا ہے اس کے لیے چار قدم آگے بڑھنے کے مواقع پیدا ہوتے ہیں تو یہ در حقیقت ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں جو کچھ آپ کرتے ہیں وہ بھی آگے بڑھنا شروع ہوتا ہے اور جو کچھ اللہ کی توفیق ہے اس کے فرشتوں کی جو اعانت حاصل ہوتی ہے اس میں بھی افضونی ہونی شروع ہو جاتی ہے اسی کو برکت سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ پھر انسان کے علم میں انسان کے عمل میں انسان کی جلد جہد میں انسان کے منصوبوں میں اللہ کی برکت شامل ہو جاتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ ان میں اپنی طرف سے بڑھتری پیدا کر دیتا ہے یہ کس وقت ہوتا ہے اسی وقت ہوتا ہے کہ جب شکر اداری ہو رمضان کے اندر نشریات کا خصوصی سلسلہ جاری ہے دنیا نیوز کے پلیٹ فارم سے آج ہم نے شکر کے حوالے سے قرآن مجید کے مضامین کا مطالعہ کیا آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتو کو احادیث میرے سامنے ہیں غام صاحب رمضان کے حوالے سے احادیث بھی ہم آپ کی خدمت میں رکھ رہے ہیں اور ان میں اگر کوئی ایسا پہلو ہے جس کی بیان یہ توضیح مطلوب ہے غام صاحب سے ہم طلب کرتے ہیں ہم سے روایت ہے سیدنا ابو غیرہ سے اور ابو سعید خدری سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یقین اللہ تعالیٰ ہر دن اور رات میں کچھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں اور ہر مسلمان کے لیے ایک قبول کیے جانے والی دعا رکھی گئی ہے باقی جو احادیث ہیں ان کی روشنی میں یہ بات باضی ہوتی ہے کہ رمضان سے متعلق یہاں پر بات ہو رہی ہے ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سکیم میں کچھ چیزوں کو کچھ دوسری چیزوں سے متعلق کر دیا گیا مثلا رات کے وقت اٹھ کے اگر آپ دعا کرتے ہیں تو کہا بھئی اللہ کو تم پکارتے ہو تو بڑے قریب ہوتے ہو اس طرح رمضان کے بعض مواقع ہیں حج کے بعض مواقع ہیں اس کی کیا حکمت ہے کہ بعض چیزوں کو جو روٹین میں جاری ہوتی ہیں ان کو ایونٹس کے ساتھ متعلق کر کے ان کی اہمیت بڑھا دی گئی ہے دین اس لیے کہ اگر چوبیس گھنٹے انسان سے کوئی توقع کی جائے تو پھر تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں پوری کر لے گا وہ انسان افلت شعر ہوتا ہے وہ اپنے کاموں میں علج جاتا ہے وہ غلطیوں اور قوتائیوں کی زندگی میں غلطان ہو جاتا ہے تو اس کے لیے پھر کچھ مواقع پیدا کرتی ہے اللہ کی رحمت کے مواقع پیدا کرتی ہے کہ وہ متوجہ ہو جائے ہر وقت متوجہ ہونا چاہیے ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے ہر وقت دعا کرنی چاہیے پانچ وقت کی نماز اسی لیے ہے لیکن اگر انسان نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا تو پھر وہ پروردگار اپنی رحمت کے دروازے کولتا ہے اور مواقع متعین کر دیتا ہے اچھا تم نے غلطی کی تم قوتائی میں پڑے رہے تم متوجہ نہیں ہوئے تم نے اپنے آپ کو غفلت کی نظر کر دیا آؤ جمعہ کا دن آگیا ہے ہو سکتا ہے کہ یہی وقت تمہارے لیے بیداری کا وقت بن جائے عمرہ کرنے کے لیے آ جاؤ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضری کا فیصلہ کر لو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے یہ پورا مہینہ اللہ کی رحمت برستی رہے گی اس میں اٹھو دعا کر لو توبہ کر لو رجوع کر لو اپنے پروردگار کو پکارو تو یہ انسان کی کمزوری کا لحاظ کر کے یہ سب چیزیں مقرر کی گئی ہیں کہ ہر وقت بیدار رہے پھر تو پیغمبروں کے درجے میں پہنچ جائے گا لیکن سارے انسان ایسے نہیں ہوتے دنیا میں کروڑوں عربوں کی تعداد میں انسان ہے ان میں کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں غفلت شعار بھی ہوتے ہیں ان میں بعض وقت سرکشی بھی آ جاتی ہے ان کو ان کا پروردگار ان مواقع پر پکارتا ہے تو اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ اگر اس وقت غفلت ہے چلیں اس موقع پر بیداری ہو جائے اس وقت سرکشی ہے تو اللہ نظامت کی توفیق دے اس وقت گناہ میں پڑے ہوئے ہو تو فلا موقع کے اوپر اٹھو اور اٹھ کر اس طرح انسان آنکھیں ملتا ہوا دنیا کو دیکھتا ہے تو دیکھیں اس کا پروردگار اس کو بلا رہا ہے تو رمضان کا مہینہ ہے جمعہ کا تن ہے عمرہ ہے حج ہے اسی طرح دوسرے مواقع ہیں وہ سب انسان کے لیے یہی محلت پیدا کرتے ہیں دکتہ برکل واضح ہوگی ہم سب ایک اور روایت ہے سیدنا جعبی بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہر افطار کے وقت اللہ بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں رمضان میں ایسا ہر شب ہوتا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی غیر معمولی جو رحمت ہے اس کا اظہار ہوتا ہے کہ ایک بندہ مومن پورا دن اللہ کی خاطر اس نے اپنے خرونوش پر پابندی آیت کی اور اب وہ اللہ ہی کے ازن سے اگر افطار کر رہا ہے تو اللہ کی جو بے پایاں رحمت ہے اس کا ظہور ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اسی کو بیان کرنا چاہتے ہیں اس میں کیا شک ہے روزہ اسی لیے بہت بڑی عبادت ہے اللہ نے حکم دیا ہم نے مہر لگا لی پانی کا ایک قطرہ بھی حلق میں نہیں جائے گا ساری جبلتیں اندر سے زور کر رہی ہیں لیکن انسان کہتا ہے کہ میرے پروردگار کا حکم نہیں ہے افطار کا وقت تو در حقیقت ایک بڑی مسررت کا ہوتا ہے کہ جس ذمہ داری کو ہم نے قبول کیا تھا جس مشقت میں ہمیں ڈالا گیا تھا جس امتحان میں ہم پڑے تھے اس سے کامیابی کے ساتھ نکل آئے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے تقاضہ کیا تھا کہ فلان وقت سے فلان وقت تک تم نے اپنی جبلتوں کے اظہار پر بھی یا ان کے تقاضوں پر بھی پابندی لگا لینی ہے تو مجسم اطاعت بنے رہے کیونکہ وہ جبلتیں تو ایسی ہیں کہ اندر سے زور کر رہی ہوتی ہیں اور ہر قدم پر انسان کو وہ اپنے راستے پر لے جانا چاہتی ہیں تو ان میں اگر انسان ثابت قدم رہا ہے اور پھر افطار کے موقع پر جب اللہ کا اعذن آ گیا تو یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے دنیا سے لوگ اٹھیں گے اور جب وہاں فرشتے استقبال کریں گے تو کیا مسررت ہوگی آدمی کہ میں کامیاب ہو گیا وہ فرمایا تھا کہ فستو برب القعبہ رب قعبہ کی قسم کامیابی حاصل ہو گئی تو افطار کامیابی کا موقع ہے کہ میں نے اللہ کی اطاعت کا حق اپنی حمت اپنی استعداد کے مطابق ادا کر دیا ہے اس سے زیادہ کون سا اچھا وقت ہو سکتا ہے اس وقت آدمی دعا کرتا ہے اب میرا اپسے کچھ مانگتا ہے تو وہ بھی مسررت کے ساتھ دیتا ہے وہ بھی خوشی کے ساتھ دیتا ہے کہ میرے بندے نے میری اطاعت کا حق ادا کیا اور کوئی نقطہ واضح ہو گیا ایک اور روایت مختصر سی غام صاحب حضرت ابو حریرہ کی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا پانچ سو نمازیں اور جمعے سے دوسرے جمعے تک اور رمضان دوسرے رمضان تک درمیان میں ہونے والے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے بشرت یہ کہ وہ کبیرہ گناہوں سے پورا سال بچا رہے ہم سب یہ کیا پہلو ہے ہم نے تو یہ سنا ہے کہ چھوٹا سا بھی گناہ ہوگا تو وہ روز آخرت پیش کر دیا جائے گا لیکن آپ سے آپ اگر آپ نے پانچ نمازیں پڑھی ہیں کوئی چھوٹی بوٹی غلطی کو اتائی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کیا اس کو ماف کرتے چلے جاتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر بشارت دی ہے کہ اگر انسان نے اپنے آپ کو بڑے گناہوں سے بچائے رکھا ہے تو نکفر انہم صحیح آتے ہیں چھوٹے چھوٹے گناہ یا ان گناہوں کے مقدمات میں انسان اگر مقتلع ہوا ہے تو یہ ماف ہو جاتے ہیں اور خود بخود ماف ہو جاتے ہیں پھر ان کی مافی کے اسباب کبھی جمعہ کی نماز سے کبھی عمرے سے کبھی رمضان کے روزوں سے پیدا ہوتے رہتے ہیں رمضان میں بہت بشارت دی گئی ہے کہ اگر بندہ اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے اور اس روزے کی حقیقت کو پہچان کر روزے رکھ رہا ہے اور اس کے پیشے نظر اس کے باطن میں یہی چیز ہے کہ میرے اندر تقوی پیدا ہو میں اپنے رب سے ڈرنے والا بن جاؤں میں اس کی ہدایت کا پیروکار ہو کر زندگی بسر کروں تو ایک ایک لمحہ اس کے لیے مافی کا ذریعہ بنتا جلا جاتا ہے یہ انسانی رویہ ہیں در حقیقت وہ اگر اندر سے رویہ درست ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں پھر رحمتیں ہی رحمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں پھر نعمتیں ہی نعمتیں ہیں پھر اس کا انجام اللہ کا فردوس ہے اس میں یہاں پر بھی ایک قلب مطمئن حاصل ہوتا ہے اور وہ بشارت بھی انہی لوگوں کے لیے ہے کہ اے میرے بندوں آؤ اس جنت میں داخل ہو جاؤ جو میں نے تمہارے لیے تیار کر رکھی یہ سب اسی کا صلح ہے کہ انسان نے اپنے آپ کو لوٹایا رجوع کیا طائب ہوا ندامت پیدا ہوئی اپنے پروردگار کو پہچانا موقع میرا تو اس سے فائدہ اٹھایا اٹھا لیا ہے تو پھر رحمت ہی رحمت رمضان کے اندر نشیات کا خصوصی سلسلہ جاری ہے ہم لوگ رمضان سے متعلق حدیث کا مطالعہ کر رہے تھے آگے بڑھتے ہیں سلسلہ گفتوب کو آپ حضرت کی جانب سے رمضان ہی میں موصول ہونے والے کچھ فقی نوعیت کے سوالات خامدر صاحب کے خدمت پر رکھتے ہیں خامدر صاحب کچھ خواتین سے ہمیں سوالات موصول ہوں میں آپ کی خدمت پر رکھتا ہوں کہتی ہے کہ رمضان میں خواتین کے زیادہ وقت کچھن میں گزرتا ہے ان کو مختلف قسم کے کھانے وغیرہ بنانے پڑتے ہیں اس کا لازمی نتیجہ نکلتا ہے کہ ان کی بہت سی عبادات چھوڑ جاتی ہیں مثال کے طور پر تحجت کی نماز ادا کرتے وقت اس وقت سہری کا بندوبست کرنا ہوتا ہے تو وہ لازمان چھوڑ جاتی ہے تو کیا ہمیں سہر و افطار کا بندوبست کرنا چاہیے ہے یا اس کے برعکس عبادتوں پر توجہ دینی چاہیے ہم لوگ جو بری صغیر کے پس منظر کے لوگ ہیں ظاہری بات ہے ہماری رمضان کے اندر خاص قسم کی ڈیمانڈز اور توقوات ہوتی ہیں گھر کی جو خواتین ہیں اپنی ماں سے اپنی بہنوں سے کہ وہ احتمام کریں چیزوں کا تو وہ یہ پوچھتی ہے کہ اس احتمام میں ان کا تو بھلا ہو جاتا ہے لیکن ہم لوگ جو عبادت کرنا چاہیے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان کا مہینہ نہ مردوں کے لیے کسی احتمام کی نظر ہونا عورتوں کے لیے کوشش یہی کرنی چاہیے اس کے لیے متبادل بندوبست اگر کیے جا سکیں تو بہت اچھی بات ہوگی کم سے کم بار پڑے لیکن اگر ناگزیر ہے اور کوئی مدد میں اثر نہیں ہے کچھ دوسرے اسباب بھی نہیں فراہم ہو سکے تو امید ہے کہ ان کی یہ کوشش بھی اللہ ہی کیا عبادت شمار ہو جائے گی کیونکہ وہ افطار کا بندوبست کر رہی ہیں یا سہری کا بندوبست کر رہی ہیں تو اس عبادت ہی کیلئے کر رہی ہیں دوسروں کو روزے رکھا رہی ہیں تو اللہ تعالی کی مدد اللہ تعالی کی رحمت اللہ تعالی کا کرم اور اس کی حنایت کسی خاص صورت کی پابند نہیں ہوتی بندے کے اندر کیا ہے میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ قربانی کے جانور کا خون تو اللہ کو نہیں پہنچتا فرمایا تقویٰ پہنچتا ہے تو اگر وہ کھانا پکاتے ہوئے کام کرتے ہوئے اللہ کو یاد کر رہی ہیں عبادت کی بھی ایک تو خاص صورت ہوتی ہے آپ نے نماز پڑھی ہے آپ تلاوت کرنے بیٹھ گئے ہیں لیکن آپ سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ پڑھ رہے ہیں اللہ کو یاد کر رہے ہیں آپ اللہ کے خوف کا احساس کر کے تمام کاموں میں لگے ہوئے ہیں تو آپ کے باطن میں اگر ذکر ہے شکر ہے آپ کی زبان پر اچھے کلمات ہیں تو ان کے لئے فارغ ہو کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے تو وہی بہت ہو جائیں گے روایتوں میں آتا ہے نا کہ ایک الحمدللہ کا کلمہ ہی میزان کو بھر دے گا تو اس لئے اللہ تعالی نے بہت سے راستے ہمارے لئے کھول رکھے ہوئے ہیں اللہ تعالی کی طرف سے رحمت ہی رحمت ہے اگر موقع مل گیا ہے کہ آپ تحجد بھی پڑھ رہے ہیں آپ نوافل بھی پڑھ رہے ہیں آپ کے پاس فراغت بھی ہے تو اس کا احتمام کریں اگر کوئی اور مسروفیت ہے ممکن ہے کہ خواتین کو چلیے کوئی کھانا پکانا ہے یا اور کوئی احتمام کرنا ہے مزدوروں کو مزدوری بھی کرنی ہوتی بعض لوگوں کے لئے مشکت کے معاقے ہیں تو ان میں یہی ہے کہ اللہ کو آپ اپنی زبان سے یاد کرتے رہیں دل سے یاد کرتے رہیں امید کرنی چاہیے کہ یہ آپ کی اس طرح کی عبادت ہی در حقیقت پاکی تمام عبادات کے مقابلے میں اللہ کے ہم بہت محبوب ہو جائے گی اس لئے کہ یہ مشکت کرتے ہوئے اور تکلیف اٹھاتے ہوئے اور دوسروں کی خدمت کرتے ہوئے ادا کی گئے بہت اچھا نکتہ غام صاحب اچھا غام صاحب یہ بھی تو بتائیے کہ رمضان کے حوالے سے ہم نے عام طور پر دیکھا ہے خود ہم چونکہ جب سے بڑے ہوئے ہمیں دیکھتے رہے کہ مرد جو ہیں وہ بہت سارے معاملات سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور ظاہری باتہ روزے کی ایک مشکت بھی ہوتی ہے کام کاج بھی کرنا ہوتا ہے لیکن گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانا خواتین کی مدد کرنا گویا ہر چیز ان کے سپرت ہو جاتی ہے اور ایسا ہوتا ہے کہ جیسے اب یہ ان کی لازمی ذمہ داری ہے کہ دسترخان پورا بھرا ہونا چاہیے تو روزہ ہمیں یہ بھی تو درست دیتا ہے کہ ہم دوسروں کی مشکلات کو سمجھیں ان کی درد کو سمجھیں ان کی مشکت میں ان کو کمی دیں اور اگر وہ روحانی طور پر اللہ کے قریب ہوں گی اس مہینے میں تو اس سے ہمارا خاندان ہمارے بچے سب کو فائدہ ہوگا تو کچھ مردوں کو بھی ہاتھ بٹانا چاہیے ان کا کچھ کیا بہت ہاتھ بٹانا چاہیے جتنی بھی مدد کر سکتے ہیں کرنی چاہیے اور گھر کے معاملات ہوں باہر کے معاملات ہوں یہ ملجل کر ہی ہوتے ہیں اس میں بہت تقاضی بھی نہیں کرنی چاہیے یہ صبر کا مہینہ ہے اس میں بستہ کر لینا چاہیے کہ یہ چند چیزیں ہیں جو دستر خان پر ہوں گی خواتین کو اتنی مشقت میں ڈال دینا کہ وہ دستر خان آپ کے سامنے اس طرح رکھیں کہ اس میں بیس اکیس کھانے اگر نہ ہوں تو آپ کا اتمنان نہیں ہوگا تو یہ تو اس مہینے کی روح اور عبادت کی روح کے بھی خلاف ہے اس میں سادہ کھانے کی طرف ہی متوجہ ہونا چاہیے یعنی پورے بدن کی وجود کی باطن کی روح کی قلب کی ہر چیز کی تطہیر یہ مقصود ہے تو یہ اسی وقت ہوگی کہ جب انسان اپنے ظاہر اور باطن میں ہر جگہ اتدال سے کام لے گا اور یہ سمجھے گا کہ میں ایک عبادت میں ہوں تو عبادت صرف اس عرصے کے دوران میں نہیں ہوتی جس میں ہم روزے سے ہوتے ہیں بلکہ یہ پورا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے اس میں اگر ہم اپنے کھانے پینے میں احتیاط کریں گے اگر ہم جزرسی سے کام لیں گے اپنے معاملات کو محتضل رکھیں گے تو یہ سب چیزیں تربیت کا ذریعہ بنے گی ان سب کا احتمام کرنا چاہیے اور ان سب کے احتمامی سے روزے کی حقیقی روح انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے مہت خوان صاحب آج کی نشست کا آخری سوال ہم نے دیکھا ہے کہ جو مذہبی ماحول ہوتا ہے یہ بچوں میں بڑی اٹریکشن کا باعث بنت ہے اپنے دین سے لگاؤ کی نسبت سے یہاں پر بھی ہم نے دیکھا امریکہ میں جو مغربی مالک ہیں کرسپس ہوتی بڑا احتمام کیا جاتا ہے بڑی تام جام ہوتی تو بچے بڑی ایک فیسٹیوٹی محسوس کرتے ہیں تو رمضان کے اندر چھوٹے بچوں کو جو اس وقت شعور کی عمر کو پہنچ رہے ہیں اپنے دین کے ساتھ ان کا تعلق مضبوط ہو وہ جڑے ہیں ان کے لیے تو یہی ہے کہ جی افطار کا وقت ہے سہری کا وقت ہے کوئی مزہ مزہ کے کھانے کھا رہے ہیں کچھ آپ جا رہے ہیں کوئی لائٹیں لگی ہیں کوئی اس طرح کی چیزیں تو آپ کوئی لگتا ہم سب ہمارے ہاں جو یہ دینی مختلف ایونٹس ہوتے ان میں فیسٹیوٹی کی ذرا کمی ہوتی ہے اور پھر اس کا نتیجہ ہی نکلتا ہے کہ باقی جو فیسٹیوٹی ہیں دنیا بھر میں ہوتے ہیں اس میں بچوں کی بڑی دلچسپی ہوتی ہے اور اسی سے پھر مغربی تہذیب کی طرف بھی ان کا جھکا اور لگا ہوتا ہے تو کچھ تھوڑی بھر تیسٹیوٹی بھی تو پیدا ہونی چاہیے اس میں کوئی شک نہیں اس کے لیے دیکھئے دو عیدیں مقرر کی گئی ہیں رمضان کے مہینے میں بھی اگر مراسم کی حد تک کوئی چیز آپ اختیار کرتے ہیں جو بچوں کے لیے دلچسپی کا باعث بنے تو وہ قابل قبولی ہوگی اس میں کوئی حریص کی بات نہیں ہے لیکن جس چیز کو بچوں کو منتقل ہونا چاہیے وہ یہ کہ بہرحال یہ میلہ نہیں لگا یہ عبادت ہے تو عبادت کی روح قائم رہے عبادت کا پیغام بچوں تک پہنچے آپ کے پورے گھر میں عبادت کی فضا پنے یہ چیز ہی ہے در حقیقت جو مقصود ہے اگر ہم اس کو بالکل میرے ٹھیلے میں بدل دیں گے تو اس کے نتیجے میں تو عبادت ختم ہو جائے گی اور پھر وہ کام جو ہمیں عید پر یا عید کے بعد کرنے تھے عید کے بعد آپ دو تین دن ہوتے ہیں جس میں یہ سب چیزیں کریں اور بچوں کو بھی اس میں جو کچھ بھی انہوں نے کرنا ہے اس میں ان کی مدد بھی کریں لیکن رمضان میں اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا ایک عبادت کی روح کے ساتھ مطابقت رکھتا ہو اس سے زیادہ ہو جائے گا تو پھر وہی حال ہو جائے گا جو ہمارے ہوتا ہے کہ لوگ بجائے اس کے ایک خلوت میں جائیں اور اپنے گناہوں پر غور کریں اور اپنی تربیت کریں اور اپنے تذکیہ کی طرف متوجہ ہوں پھر رات رات بھر کی مجالس ہونا شروع ہو جاتی ہیں روسی میں لوگ اپنے وقت ضائع کرتے رہتے ہیں اور ان کی باطن کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی ربطہ بیکل واضح ہو گیا رمضان کے اندر عامدی صاحب کے ساتھ ہم یہاں موجود ہیں قرآن مجید احادیث اور آپ لوگوں کے مسائل اور سوالات کو لے کر وقت تہاں پہ ختم ہوتا ہے کل دوبارہ ملیں گے اب تک آپ کے ایک موشن